تو حوالِ منافقین کے بارے میں یہاں ذکر دی گئی تیرہ آیات میں سے مرکوی آیت دس نمبر آیت ہے جس میں دلوں میں بیماری کا ذکر ہے اس کو سمجھنے کے لئے گزشتہ درس میں چند سوالات رول کے جوابات ذکر کیے گئے تھے مزید سوال لکھیں کہ اس بیماری کے علاج نہ کرنے کا نقصان کیا ہے اس بیماری کے علاج نہ کرنے کا نقصان کیا ہے جواب جس طرح جسمانی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے لا علاج شکل اختیار کر کے جان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے جس طرح جسمانی بیماری کا اگر علاج نہ کیا جائے تو وہ بڑھتے بڑھتے لا علاج شکل اختیار کر کے جان کی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اسی طرح اسی طرح اگر کلبی بیماری باطنی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑھتے بڑھتے لا علاج شکل اختیار کر کے ایمان کے لئے خطرے کا سبب بنتی ہے اسی طرح کلبی بیماری باطنی بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو یہ بھی بڑھتے بڑھتے لا علاج شکل اختیار کر کے جنافر ایمان کے خطرے کا سبب بنتی ہے بعض دفعہ وہ بیماری ایمان کے چلے جانے کا ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب بن جاتی ہے اگلا سوال لکھیں اللہ تعالی بیماری کو اس بیماری کو کیوں بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو کیوں بڑھاتا ہے کیونکہ یہاں آیا ہے فی قلوبی ہماردن فزادہم اللہ ہماردن ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا تو سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو کیوں بڑھاتا ہے جواب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو آدمی اپنے اختیار سے ہدایت کے راستے پر چلتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور جو شخص اپنے اختیار سے کمرہی کا راستہ کفر کا راستہ نفاع کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اس پر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے پر چلنے کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور اس کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے سورہ توبہ باللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولْ اَيُّكُمْ ذَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَذَادَتْهُمْ وَمَا تُو وَهُمْ كَافِرُونَ اور جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں مزاق کے طور پر کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے بڑھا دیا تم میں سے کس کے ایمان میں اس صورت نے اضافہ کیا بہرحال جو ایمان لائے ہیں تو اس صورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ اس پر خوش ہیں بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو پس اس صورت نے ان کی سابقہ نجاست پر اور نجاست کو بڑھا دیا اور وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی صحیح نئی صورت نازل ہوتی ہے تو جو اہل ایمان ہیں وہ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں جیسے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور ترقیب آتا ہے وَإِذَا تُولِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا تو جب مومنین کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایمان میں مضید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن جو منافقین ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو جس طرح پہلی نازل ہونے والی صورتوں کا دل سے انکار کر کے اور ان کے احکام پر عمل سے جی چُڑا کے وہ اپنی نفاق والی بیماری کو انہوں نے بڑھایا ہوتا ہے وہ نجاست کو بڑھایا ہوتا ہے مضید جب نئی صورت اتر دی ہے اب اس کا انکار کرتے ہیں اس کے احکام سے جی چُڑاتے ہیں تو اب وہ پچھلی جو نفاق والی اور کفر والی نجاست تھی اب مضید انکار کرنے کی وجہ سے وہ کفر والی نجاست نفاق والی نجاست اور بڑھ جاتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو اللہ نے دا تو قانون ہے وہ سب کے لئے یقصہ ہے تو ایمان والے جو ہیں وہ ایمان کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی وہ تمنا ہے وہ کوشش ہے اللہ ان کے لئے وہ راستہ آسان کرتا ہے اب صورت نادل ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے لیکن جو منافقین ہیں کفار ہیں تو جب صورت نہیں اترتی ہے تو جس طرح پہلا وہ انکار کر رہے تھے اور انکار کرنے سے کفر کی نجاست کہ وہ حامل بنے اب مزید انکار کر کے ملید کفر کی نجاست وہ اپنی بڑھاتے ہیں اسی طرح آپ اور مقام دیکھیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اطاعت فرمبرداری ایمان کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کے لئے وہ کوشش کرتے ہیں مجہدہ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں تو ہم ان کے لئے اپنے راستے جو ہدایت کے راستے ہیں ایمان کے راستے ہیں ایمان کی ترقی کے راستے ہیں وہ ان کے لئے آسان کر دیتے ہیں اس کے اصباب مہیا کر دیتے ہیں تو وہ مزید اپنے ایمان میں اپنے ہدایت میں اضافہ کرتے جلے جاتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِي مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَجَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِي لِلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ فَسَاءَتْ مُسِّیرَ اور جو شخص رسول کے حکم کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق اس پر کھل چکا حق واضح ہو گیا اب حق کھل جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا خلاف کرے اور جو سچے مومنین کا راستہ ہے صحابہ کا راستہ ہے اس کو چھوڑ کے کوئی نیا راستہ دوسرا راستہ اختیار کرے تو اللہ کیا فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا اب وہ جدر خود چلا ہے ہم ادھر ہی چلائیں گے اور اس کو بالآخر جہنم میں داخل کریں گے اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے معلوم ہوا کہ جس راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے تگو دو کرتا ہے تو وہ راستہ ہاں ہدایت کا ہو ہاں وہ راستہ گمراہی کا ہو اس کے لئے وہ راستہ آسان کر دیا جاتا ہے اور اس راستے کے اسباب اس کے لئے مہیا کر دیا جاتے ہیں تو اب یہاں جو آیا ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اللہ نے کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جو اللہ کا ایک قائدہ تھا قانون تھا تو اللہ کا وہی قانون جاری اور ساری ہے انہوں نے خود نفاق کو اختیار کیا دنیاوی مفادات کی خاطر دیتا دنستا جانتے بوجتے حق واضح ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور دل سے وہ ایمان اسلام نہیں لائے ظاہری طور پر وہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام کی بات اسلام کی باتیں اور اسلام کے احکام پر ظاہری طور پر دل کی نگواری کے ساتھ عمل کرتے تھے تو جب انہوں نے جانووج کے یہ راستہ اختیار کیا تو پھر اللہ رب العالمین یہ قانون تھا اس کے مطابق انہوں نے خود ہی اپنی بیماری کو بڑھا کر لا علاج حد تک پنچا دیا اور وہ ہلاکت کو پہنچ لی سمجھا گی نو بات تو یہاں یہاں قرآن میں آتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے تو اللہ بندے کو مجبور نہیں کر دیتا کہ لازمی وہ ہدایت پر چلے اور مجبور نہیں کر دیتا کہ اب لازمی گمراہی پر چلے یہ اس کا قانون ہے جس پر وہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان فرما دیتا ہے تو لہذا منافقین نے جان بوجھ کر خود وہ عمل کیے اور پھر مسلسل کرتے رہے اللہ کی طرف سے قرآن کی شکل میں تنبیحات آتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے رہے مسلسل نصیحت کی جاتی رہی اور ان کو نفع نقصان سے اگاہ کیا جاتا رہا لیکن وہ نہیں مانے اڑے رہے ان کے دلوں میں حسد تھا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی تو پھر بالآخر جب انہوں نے توبہ نہیں کی اور رجوع نہیں کیا تو پھر وہ اس حد کو پہنچ گئے کہ حق قول کرنے کی صلاحیہ سے محروم ہو گئے اب وہ حق سننے سے بہرے حق دیکھنے سے اندے حق بولنے سے گونگے ہو گئے سمجھ میں آگئی بات اب یہ آیاء مبارکہ مرکزی آیت ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل بیماری ہوتی ہے دل کے اندر باقی اس بیماری کے نتیجے میں آدمی کی آنکھ کان زبان ہاتھ پاؤں سے زہری عذا سے مختلف عامال وجود میں آتے ہیں اور ان آمال کو دیکھ کر پہچانا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں کون سی بیماری ہے یہاں ایک اور بات میں اعلیٰ کر دوں عام بچوں کے ذہن سے تو شاید ان کے لہور سے تھوڑی انچی بات ہے لیکن تھوڑا ذوق کے لیے جو خاص جن کو منطق کا ذوق ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ایک دلیل لمی ہوتی ہے ایک دلیل انی ہوتی ہے یعنی ایک علت ہوتی ہے اور ایک معلول ہوتا ہے آپ علت کے ذریعے بھی معلول تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں علم کے اعتبار سے اور معلول سے بھی علت تک پہنچ سکتے ہیں علم کے اعتبار سے اور وہاں آپ کی کتابوں میں جو مثال دی جاتی ہے کہ جو خلتے ہیں نا خون کے اجزاء اخلاعات ان کے بیگار سے آپ کو پتا جلتا ہے کہ آدمی بیمار ہے اور اصل علت یہ خلتوں کا بیگار ہے بخار کی اور بخار سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس کی خلتوں میں بیگار آ گیا ہے تو اب بخار تو معلول ہے اور وہ خلتوں کا بیگار علت ہے اور یہاں بھی اس طرح ہے کہ ایک تو برائے راست دل کی جو بیماری ہے اس کو جان کے آپ اس کے افعال اور عامال پر استدرال کر لیں کہ اس کے دل میں یہ بیماری ہے لازمان اس کے نتیجے میں اس کے عامال ایسے ہوں گے یہ ہے دلیل لمی کے دریئے آگے معلول تک علت کے دریئے معلول تک علم کی رسائی حاصل کرنا علم کے دریئے تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہر ایک بندہ نہیں پہتان سکتا مومن جو کامل مومن ہے واللہ کے نور سے دیکھتا ہے ابتاقو فی راست المن ہوا یندر بی نور اللہ تو وہ دل کی جہنہ وہ پہتان کر سکتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ علم دیا اور آپ نے پہتانا باقی جو عام مومنین ہیں وہ عامال کے دریئے پہتان کریں گے جو معلول ہے اور علت وہ بیماری دل میں ہے تو وہ عامال کے دریئے افعال کے دریئے اس کے کردار کے دریئے معلوم کریں گے کہ اس کے دل میں فلاں بیماری ہے ٹھیک ہے اور یہ آسان طریقہ یہی ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دل میں جو بیماری ہوگی تکبر والی ہوگی حسد والی ہوگی کینہ اور گگل والی ہوگی یا نفاق والی ہوگی یا ہرس والی یا بخل والی جیسی بیماری اس کے انتیجے میں ویسے عامال ظاہری آسا عذا سے وجود میں آئیں گے اور ان عامال کے دریئے بیماری کو پہچانا جا سکتا ہے تو وہ جو عامال ہیں وہ بیماری کی علامات ہیں تو یہاں جو تیرہ آیات ہیں آٹھ نمبر آئے سے لے کر بیس نمبر آیت تک یہ جو تیرہ آیات ہیں ان میں دس نمبر آیت میں فی قروبی مردن نفاق والی بیماری کا ذکر ہے اور ساتھ یہ ذکر ہے کہ اس بیماری کی جو گنیاد ہے وہ جھوٹ پر ہے ان کے لئے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے تو نفاق میں جھوٹ بنیادی چیز ہے کہ دل میں اور اور دبان میں اور یہی تو جھوٹ ہوانا منافق اے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں پورے خلوصے کہ آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں اے حبیب اللہ تو خوب جانتا ہے کہ واقعتاً آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق ضرور جھوٹے تو ایک ہے قول میں جھوٹ اور ایک ہے عمل کے اندر جھوٹ قول میں جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے قالو آمنہ حالانکہ دل میں ایمان نہیں ہے زبان سے کہتے ہیں ایمان لائے اور اسی طرح فساد پھیلانے ہیں کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں چاہ خود بے وقوف ہیں مومنین کو کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہیں ادھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنین کو یہودیوں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ کیا ہے جھوٹ ہے نا ایک قول سے جھوٹ ہے اور ایک عمل سے جھوٹ ہے نماز کی فرضیت کے قائل نہیں دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو لیکن مجبوری ہے دھوکہ دینا ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں اسی طرح صدقہ دینے کو جی تو نہیں کرتا لیکن نہیں دیں گے تو پتہ چل دے گا اب یہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دے دیا ہے اب مال میرے پاس ہے لوگوں کو پتہ ہے اب مجبوری ہے صدقہ دینا تو اب صدقہ تو دیتے ہیں اگر دل تو نہیں چاہتا تو قرآن نے ان کے بارے میں بیان کیا ہے لَا يَعْتُونَ الصَّلَاتَ إِلَّا بَهُمْ قُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا بَهُمْ قَارِحُونَ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن سستی اور غفلت سے کتائی دل نہیں کرتا اور خرچ کرتے ہیں لیکن دل سے ناگواری محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر کوئی ٹیکس لگ گیا ہے اب وہ مجبور ہو کے خرچ کر رہے ہیں تو دل نہیں چاہتا مجبوری کے دور پر دھوکہ دینے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں خرچ کرنے کو سرکہ کرنے کو دل نہیں کرتا لیکن مجبوری کی طور پر خرچ کر رہے ہیں جہاد میں جانے کو جی نہیں کرتا لیکن مجبوری کی طور پر جا رہے ہیں پھر جھوٹے بہانے کر کے رخصتیں مانگ رہے ہیں اور اسی طرح دیگر جو حقام اسلام ہیں ان پر عمل کے حوالے سے ان کا وہی رویہ تھا وہی انداز اور طریقہ تھا کہ کرنے کو جی نہیں کرتا لیکن اب اکیلے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں کر رہے لیکن اب مسلمانوں کی مجلس میں اور جماعت میں موجود ہیں اب یہاں اگر یہ حکم اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو صاحب کو پتا چل جائے گا یہ تو منافق ہے اب وہ نفاق والی بیماری کو چھپانا ہے اس لیے وہ ظاہری عمل کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے تو منافق کا کوئی عمل وہ جھوٹ سے خالی نہیں وہ نفاق کے تقاضے کی وجہ سے جو عمل صادر ہوگا وجود میں آگا اس میں جھوٹ ہوگا تو اس لیے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا یعنی خود انہوں نے بیماری بڑھانے کے اسباب پیدا کیے ہیں تو اب اللہ نے اس اسباب کو وجود میں لانے کا جو نتیجہ تھا وہ مرتب کر دیا دیکھیں آگ جلاتی ہے نا آگ جلا دیتی ہے نا بندے کو حقیقت میں جلاتا تو اللہ ہی ہے دیکھیں اب کوئی بندہ آگ میں چھلانگ لگا دے اب وہ جھل گیا تو اللہ نے تو ظلم نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو جلا دیا اللہ نے تو سبب بنایا ہوا تھا جلانے کا جب وہ اس سبب کو وجود میں لے کے آیا ہے تو ٹھیک ہے وہ جھل گیا یہ قانون اللہ کا یہ کہ زہر ہے زہر قاتل ہے اب کوئی بندہ زہر کھا لیتا ہے تو اب اس کا نتیجہ اللہ نے موت رکھا ہوا ہے اب وہ نتیجہ اس کا جو ہے اس پر مرتب ہو گیا تو اب اللہ نے تو کوئی نہیں ظلم کیا اس نے خود ہی ظلم کیا ہے تو جیسا یہ زہر کھانے والا یا خود خوشی کرنے والا یہ خود اس سبب کا ارتکاب کر کے جو ہلاکت کا سبب اللہ نے مقرر کیا وہ سبب کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ نے اس سبب کا نتیجہ مقرر کیا اللہ اس نتیجے کو پیدا کر دیتا ہے اسی طرح آمال کا بھی نتیجہ ہے تو جیسے دل کے اندر ایمان ہے جیسا دل کے اندر خیالات ہیں نظریہ ہے عقیدہ ہے اور سوچ ہے ارادہ ہے اور جیسا عمل ہے تو اللہ نے اس کا نتیجہ رکھا ہوا ہے وہ نتیجہ جب یہ چیز پائی جاتی ہے اللہ اس کا نتیجہ وہ ظاہر کر دیتا ہے تو اب جس کا نتیجہ تھا بیماری کا بڑھنا اب انہوں نے وہ عمل کیا تو اسے بیماری بڑھ گئی تو اللہ نے ظلم نہیں کیا وہ خود انہوں نے بیماری بڑھانے کے اسباب وہ خود اختیار کیے ان کے لئے دردنا عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے قول میں بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے فیل میں بھی جھوٹ بولتے ہیں پھر ساری جنگی جھوٹ بولتے رہتے ہیں جھوٹ بولتے بولتے ان کی موت واقع ہوتی ہے اور یہ جھوٹ اللہ کو بہت ناپسند ہے یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صحیح سنت سے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نفرت جھوٹ سے تھی اگر آپ کو پتا چلتا کہ فلان صحابی نے یا فلان شخص نے جھوٹ بولا ہے تو آپ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں اسے اراد اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو جاتا یا اطلاع نہ دینی جاتی کہ اس نے توبہ کر لی ہے یہ جھوٹ سے توبہ کر لی ہے تو جو جھوٹ بولتا تھا آقا علیہ وسلم اسے نفرت کرتے تھے جھوٹ سے آپ کو سب سے زیادہ نفرت تھی تو یہ جو جھوٹ بولتے تھے بار بار منافق اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تو ایک دو پکا کافر ہے ٹھیک ہے وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے لیکن وہ کافر ہے اور کفر کے لحاظ سے وہ جھوٹا ہے لیکن یہ جو منافق ہیں وہ کفر بھی ہے اور ساہ ساہ جھوٹ مسلسل بولنے جارہے ہیں اللہ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کے لئے اللہ کی نام کی توہین بھی کر رہے ہیں اس سے اللہ کی غضب کو انہوں نے بڑھایا اور اس غضب کے بڑھنے کی وجہ سے اب ان کے لئے کیا ہوا عذابِ علیم ان المنافقین فدرق الاسفلی من النار بشک منافق وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے یہ سوالات اور ان کے جوابات آپ نوٹ کر لیں انشاءاللہ یہ پچھلا جو ہمارا درس ہوا ہے یہ دو رکوع کا میں نے سارا سورة الفاتحہ کا جو اجمالی خاکہ ہے آگے مومنین کے اصاف ہیں پھر اس کے بعد کفار کے بارے میں آیات آئی ہیں پھر منافقین کے حوال آئے ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ سے سوالات پوچھنے ہیں اور آپ نے تیاری کر کے آنا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے سبحانت اللہم و بحمدکا بشہد اللہ الہ الا انتا استغفرك و اتوب الیک موسیقی